پیارے ناظرین آپ کا اپنا چینل آس کسدی آپ کے سامنے ہمارا ماننا ہے اگر آپ پوچھیں گے نہیں تو آپ سیکھیں گے نہیں پیارے ناظرین ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا انٹرنیشنل فریم ورک ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کام کی جگہ پر لاغو کرنے کے لیے مختلف اداروں ایجنسیز ایمپلائر اور ایمپلائیز کی کیا ریسپونسیبیلٹیز اور ان کے رائٹس اور حقوق ہیں آج ہم آپ کے ساتھ کچھ نیا لے کر آئے ہیں اور یہ یونٹ نمبر ون کا آخری ایلیمنٹ ہے ون پوائنٹ تھری آج کے اس ایلیمنٹ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ہو ڈاز وٹ ان آرگنائزیشن ہر ایک کا کیا کردار ہے ایک کام کی جگہ پر اس میں ہم آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے کہ کانٹریکٹر کو کیسے سیلیکٹ کیا جاتا ہے مینج کیا جاتا ہے اور کیسے اس کو مونیٹر کیا جاتا ہے کیسے آپ کام لے سکتے ہیں ایک ٹھیکے دار سے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ایلیمنٹ نمبر ون پوائنٹ تھری اگر ہم ذکر کریں امپلائر کا تو فوراں سے دماغ میں چیف ایگزیکٹیو افیسر آتا ہے پریزیڈنٹ آتا ہے کمپنی کا مالک آ جاتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں نبوش بتاتا ہے کہ آدمی کے ساتھ ساتھ ارگنائزیشن خود بھی امپلائر ہو سکتی ہے آپ کی کمپنی آپ کی ارگنائزیشن خود بھی امپلائر ہے تو جو ہم نے آئی ایلو کے کنونوینشن سی ون فائی فائیو کے آرٹیکل نمبر سکسٹین جو پچھلے ایلیمنٹ میں ہم نے دیکھا یا ریکومنڈیشن نمبر ٹین میں دیکھا امپلائر کے جو ریسپونسیبیلٹیز تھی ذمہ داریاں تھی وہی ذمہ داریاں ارگنائزیشن پر بھی آئیں گی تو چیف ایگزیکٹیو آفیسر یا پریزیڈنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی پوری کمپنی کی ہائر منجمنٹ مراد ہے امپلائر سے تو یہ کارپوریٹ باڈی کا کانسیپٹ ہے جس کے اندر بہت سے لوگ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں مختلف ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں ہر آدمی کے اوپر ایک لیگل ریسپونسیبیلٹی ہے قانونی اس کے اوپر ذمہ داری ہے ریسپونسیبیلٹیز کا مطلب یہاں پر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ذمہ داری یعنی لوگوں کی صحت اپنی صحت اور اپنے اردگید کام کرنے والے سارے امپلائز کی صحت کی ذمہ داری امپلائر پر آتی ہے کمپنی پر آتی ہے آپ کی کارپوریٹ باڈی پر آتی ہے ابھی مزید جاننے کے لیے ہم منجمنٹ کے مختلف لیول دیکھتے ہیں سب سے پہلے ارگنائزیشن میں ٹاپ کی منجمنٹ میں ڈائریکٹرز اینڈ سینئر منجرز آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آرگنائزیشن کو ڈائریکشن دیتے ہیں ایک سمت دیتے ہیں کہ کس طرف ایک کمپنی آرگنائزیشن جائے گی یہ لوگ بہت سارا انفلوئنس رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں پاور رکھتے ہیں یہ پرائیٹی سیٹ کرتے ہیں کہ کون سی چیز پہلے کی جائے گی کون سی چیز بعد میں کی جائے گی ان کے پاس ریسورسیز ہیں ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں انہیں ڈیپلائی کرتے ہیں جاب دیتے ہیں اور یہ لوگ آگے رولز اینڈ رسپانسیبیلٹیز بھی ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ بنا کہ یہ ہی وہ لوگ ہیں جو پوری آرگنائزیشن کے اندر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اوبجیکٹیوز اینڈ پالیسیز اینڈ پروسیجرز بڑے لیول پر سیٹ کریں گے پالیسی بنائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو لیڈرشپ کریئٹ کرتے ہیں جو اپنی کلئر کمیونیکیشن اور کمیٹمنٹ شو کرتے ہیں تو مینجنگ ڈائریکٹرز اور دوسرے ڈائریکٹرز اور سینئر مینجرز یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی کمپنی کا سر کہلاتے ہیں ٹاپ مینجمنٹ کو سمجھنے کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں میڈل مینجرز اور سپروائزرز کی یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی آرگنائزیشن یا کمپنی کے اندر ڈے ٹو ڈے آپریشنز کو رن کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں ان کا کام ہے کہ روز ڈیلی بیسز پر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کام کی جگہ پر لاغو کروانا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آپریشن کو سموتھ رکھتے ہیں اور کسی بھی طرح کا حادثہ پیدا نہیں ہونے دیتے اور اگر کوئی حادثہ پیدا ہو جائے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو دوبارہ نہ ہونے کے لیے کوشش اور جستجو کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں شیئرڈ ریسپونسیبیلٹیز کی ان لوگوں کی سانجی ملی جولی ذمہ داریوں کی جو لوگ ایک چھت کے نیچے کام کرتے ہیں یا ایک ایریا میں کام کرتے ہیں اسے بولتے ہیں پریمیسز اب پریمیسز کے اندر کام کرنے والے لوگ مختلف طرح کی کمپنیاں بھی ہو سکتی ہیں اور مختلف طرح کے رول رکھنے والے ایمپلائیز بھی ہو سکتے ہیں آئی ایلو انٹرنیشنل لیبر آرگنیزیشن کا کنونشن نمبر سی ون فائی فائی اس کا آرٹیکل نمبر سترہ اور ریکمینڈیشن نمبر الیون ہمیں بتاتی ہے کہ جی کس طرح ایمپلائیر یا آرگنیزیشن کامپنیز اب ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن رکھیں گی کس طرح وہ ایک دوسرے کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے سٹینڈرز شیئر کریں گی اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پالیسی اور پروسیجر بھی شیئر کیا جائے گا اور شیئرنگ اور پروسیجر کے اندر فائیر ایمرجنسی پروسیجر ہو سکتا ہے آج کل میڈیکل ایمرجنسی پروسیجر پینڈیمک ایمرجنسی پروسیجر اور شیئرنگ آف رسک اسیسمنٹس سیف ورک میتھرڈز ورک پرمیٹس اور اسی کے ساتھ ساتھ جوائنٹ منجمنٹ کمیٹیز مختلف مل کے کمیٹیاں بنائی جا سکتی ہیں اور میٹنگز رکھی جا سکتی ہیں اس طرح مل جل کر کام کرنے سے سارے لوگ سیف رہیں گے اور ان کی صحت بھی محفوظ رہے گی اس بات کو جان لینا انتہائی اہم ہے کہ کانٹریکٹر منجمنٹ کیسے کی جائے کلائنٹ یا ایمپلائر اپنے کام کو کانٹریکٹر کے ذریعے کرواتے ہیں جب کانٹریکٹر یا ٹھیکے دار وہ کام لیتا ہے تو وہ آگے مزید کانٹریکٹر یا سب کانٹریکٹر جنہیں بولا جاتا ہے وہ ہائر کر سکتا ہے جیسے اس فوٹو میں دیکھیں کلائنٹ یا ایمپلائر نے اپنا کام ایک پرنسپل کانٹریکٹر کو دیا جس نے مزید آگے سب کانٹریکٹر دھونڈے کچھ دوسرے کانٹریکٹر اور ان کانٹریکٹرز نے مزید ڈیزائنرز یا مختلف طرح کے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے خدمات لیں اور الٹی میلی سارا بینیفٹ ایمپلائر کو ملا اب جب ایمپلائر سارے فائدے لے رہا ہے تو کانٹریکٹر کی صحت اور حفاظت کی ذمہ داری بھی اس پر ہی آئد ہوتی ہے تو کلائنٹ یا ایمپلائر اپنے کانٹریکٹرز کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا بھی ذمہ دار ہے تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے کانٹریکٹر کی طرف جب ایمپلائر سوچتا ہے تو اسے تین ایریاز میں کام کرنا پڑتا ہے وہ کی ایریاز کیا ہیں سب سے پہلے سیلیکشن آف کانٹریکٹرز جسے ہم مزید وضاحت سے دیکھیں گے پھر پلیننگ اور کوارڈینیشن آف ورک کام کو کس طرح آپس میں مربوط رکھنا ہے اور اس کی کس طرح پلیننگ کرنی ہے اور تیسری فیز میں تیسرے ایریاز پہ وہ سوچے گا کہ کس طرح مجھے مینج کرنا ہے منیٹر کرنا ہے سپروائز کرنا ہے تو چلیے اب باری باری ان تین ایریاز کو ڈسکس کرتے ہیں سیلیکشن آف کانٹریکٹرز ٹھیکے دار کا چناؤ یا انتخاب یہ ایک بڑا نازک اور اہم مرحلہ ہے اگر آپ سلائیڈ پہ دیکھیں تو آپ جان سکتے ہیں کہ کس طرح ایک پروجیٹ کو پراپر ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کی ایگزیکیوشن کے لیے اس کو چلانے کے لیے یہ کتنا اہم سٹیپ ہے سیلیکشن آف کالی فائیڈ کمپیٹنٹ کانٹریکٹر یعنی اچھا اور سمجھ دار ٹھیکے دار چننا کون سی چیزیں ایمپلائر چیک کرتا ہے کون سی چیزیں وہ انشور کرتا ہے جب ایک کانٹریکٹر کو کام دیا جاتا ہے تو ہیلتھ انڈ سیفٹی کے تناظر میں سب سے پہلے اس کی پالیسی چیک کی جانی چاہیے کہ اس کی ہیلتھ انڈ سیفٹی کی پالیسی کیا کہتی ہے اس کے مختلف پروسیجر چیک کیے جا سکتے ہیں رسک اسیسمنٹ چیک کی جا سکتی ہے اس کی ٹریننگ کا ریکارڈ دیکھا جا سکتا ہے اس کی افیلیشن اس کی میمبرشپ کیا ہے انٹرنیشنل آرگنیزیشنز کے ساتھ آئی ایس سو فورٹی فائیو تھاؤزنڈ ون ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا آئی ایس سو کا سٹینڈر ہے وہ بھی ایک اعتماد دیتا ہے اگر کانٹریکٹر کے پاس کوئی انٹرنیشنل میمبرشپ ہے یا کوئی پروفیشنل افیلیشن ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ کانٹریکٹر کے پاس ہیلتھ انڈ سیفٹی کا کلچر موجود ہے اسی طرح سیفٹی سٹیٹسٹک چیک کیا جا سکتے ہیں ایکسیڈنٹ کا پہلے کام کر چکا ہے اس کے پاس کتنی مین پاور ہے کیا مشینری ہے اور ٹیسٹنگ کی کیا فریکونسی ہے ٹیسٹنگ کس طرح کی جاتی اور کس سے کروائی جاتی ہے انفورسمنٹ ایکشن تو نہیں لیا جا چکا کبھی کوئی جرمانہ کبھی کوئی کمپنسیشن یا کبھی کوئی امپریزنمنٹ کوئی جیل یا کوئی عدالتی چارہ جوئی تو نہیں اس کے خلاف کی جا چکی ماضی کے اندر تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے کانٹریکٹر کی سیلیکشن کا پہلا مرحلہ انجام پاتا ہے اب دیکھتے ہیں دوسرا مرحلہ کیا ہے اب دوسرا اہم مرحلہ وہ ہے کام کی جگہ پر پلیننگ اور کوارڈینیشن کا کس طرح مل کر منصوبہ بندی کی جائے اور مل کر صحت اور صحت مند کام کیا جائے اس کے لیے کلائنٹ اور کانٹریکٹر کو ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر کام کرنا پڑتا ہے معلومات کا تبادلہ ایک دوسرے سے کرنا پڑتا ہے وہ تمام خطرات جو کام کی جگہ پر موجود ہیں کام پر ہونے والے ایکٹیوٹیز کی وجہ سے جو رنما ہو سکتے ہیں کانٹریکٹر کی موجودگی کی وجہ سے اس کے کام اس کی سرگرمیوں کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں وہ تمام خطرات کا ادراک کر لینا جان لینا بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ رسک اسیسمنٹس میتھرڈ سٹیٹمنٹس جاب سیفٹی انیلیسیز تمام وہ طریقہ کار تمام وہ پروسیجرز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے بہت ضروری ہیں پھر ارینجمنٹس کا خیار رکھا جائے تاکہ ایسی ایک دوسرے کے ساتھ سہولیات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لینی بہت ضروری ہیں تاکہ ایک دوسرے کو مدد فراہم کی جا سکے کسی بھی طرح کی امداد ایک دوسرے کو دینا بہت ضروری ہے اور کچھ کام ایسے بھی روک دینے چاہیے جو کہ دوسرے کام کے لیے مضاحمت پیدا کریں اور حادثہ لاسکیں پرمٹوور کا استعمال کیا جا سکتا ہے کام کرنے سے پہلے اجازت لینے کا سسٹم ٹھیکے دار کے صحیح چناؤ اور پلیننگ اور کوائڈینیشن کے بعد اب تیسرا مرحلہ آتا ہے جس میں ہم مونیٹر کرتے ہیں کونٹریکٹر کو مینج کرتے ہیں اس کی سپر ویژن کرتے ہیں یہاں پر کلائنٹ کے پاس پوری طاقت ہے آثورٹی ہے کہ جہاں اسے دکھے کہ کام صحیح طریقے سے سیف طریقے سے نہیں کیا جارہا وہ اس کو روک دے سٹاپ ورک آثورٹی اور ایک اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کام کی جگہ پر سو فیصد صحت اور صفائی سے کام ہو تو آڈٹ کریں آڈٹنگ کو لاغو کریں ناظرین یہاں تک ہم نے آج اپنا یونٹ نمبر ون کمپلیٹ کل لیا جس کے اندر میں نے آپ کو تین ایلیمنٹ پڑھا دیئے ایلیمنٹ نمبر ون ایلیمنٹ نمبر ون پوائنٹ ون ون پوائنٹ ٹو ون پوائنٹ تھری ہماری اگلی قسط میں آپ کو ہم یونٹ نمبر ٹو کی طرف لے کے چلیں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور کنیکٹیڈ رہنے کے ساتھ ساتھ آس کسدی کو فالو کیجئے